اسلام علیکم پتہ ہے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں تم دعائیں بھی مانگ رہے ہو اور ڈر بھی رہے ہو کہ پتہ نہیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی بھی یا نہیں تم پریشان ہو کہ جو خواہش کب سے تمہارے دل و دماغ میں ہے اسے دعا میں مانگنا چاہیے یا نہیں تم دعائیں مانگتے ہوئے کچھ ہچکچاہ سے رہے ہو اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے تو جب اللہ وعدہ کر رہا ہے تو پھر تم کیوں شک میں ہو اور پتہ ہے دعا قبول کب ہوتی ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی تمہارا اللہ پر یقین ہے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سارا انہیں سار ہی تمہارے یقین پر ہے یہاں یقین کامل ہو وہاں دعا مقبول ہو گئی دعا کو قبول ہونے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے اگر یقین کامل ہو کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ تو دنیا کی ہر چیز پر قادر ہے اس لئے تمہیں اپنے یقین پر کام کرنا ہوگا اور پتہ ہے جب یقین کرتے ہیں تب کیا کرنا ہوتا ہے تب جلد پازی نہیں کرنی ہوتی تب مکمل یقین کے ساتھ قبولیت کا انتظار کرنا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا تب قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہنے لگے میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی جب تم پاورفل چیز حاصل کر رہے ہو تمہیں شیطان ضرور بہکائے گا تمہیں تمہارے یقین سے ہٹانے کی کوشش کرے گا لیکن تمہیں یقین اللہ پر رکھنا ہوگا یقین جانو اب تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے انشاءاللہ